السلام علیکم والیکم السلام کیا حال جانا اللہ کا شکر آپ سے میں نے سوال ہے چودہ اگست کب آتی یہ تو بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے میرے سے چودہ اگست کب آتی ہے ہیلپ لائن یوز کر سکتا ہوں میں یہ فلکل فلکل کریں ہیلپ لائن سے پوچھنا پڑے گا مجھے چودہ اگست آتی ہے فورٹین اگست کو گریٹ اچھا فورٹین اگست کو کیا ہوا تھا پاکستان ازاد ہوا تھا پاکستان ازاد کس نے کرائے پاکستان ازاد تو وہ اس میں تو بہت سارے لوگوں کا نام آتا ہے لیکن جو بڑا نام آتا ہے وہ قائد اعظم کا ہی آتا ہے قائد اعظم کی بردے بردے ہوگی پچیس دسمبر کو ان کی شاید اور یہاں پہ آدھے لوگوں کو پتہ کہ قائد اعظم کی بردے آتی ہی نہیں ان کو بس یہ پتہ کہ وہ نوٹ پر ان کی شکل ہمیں نوٹ سے پیار ہے اور ہم نے نوٹ دیکھنا ایسا ہی ہے اصل میں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ہم لوگ نا ازادی کا معنی کچھ اور ہوتا ہے ازادی کچھ اور چیز ہے ہم لوگ نا کسی اور راستے پہ چل پڑے ہیں جس قربانیوں کی وجہ سے یہ ہماری کنٹری بنی تھی نا یہ دیش ازاد ہوا تھا ہم اس سے اس سے فوکس سے پیچھ ہٹ گئے ہیں اور ہم لگ گئے ہیں ٹک ٹوک پہ موبائلز پہ ان چیزوں پہ لگ گئے ہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جب نا گورو نے کہا تھا کہ ہم لوگ نا وہ مائے نہیں چھوڑیں گے جو ٹیپو سلطان اور شیرشاہ سوری جیسی اولاد پیدا کریں گی ٹھیک ہے وہ مائے اب نہیں ہیں جنہوں نے چنگیز خان کو پیدا کرنا تھا ٹھیک ہے وہ مائے ختم ہو گئے ہیں وہ مائے اب کیا کر رہی ہیں وہ مائے اب آنا ٹی وی پہ آکے ڈانس کر رہی ہیں ٹک ٹوک پہ آکے ڈانس کر رہی ہیں جو عورتیں ڈانس کرتی ہیں ٹی ویوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کے تو انہوں نے ٹیپو سلطان پیدا کرنا ہے شیرشاہ سوری پیدا کرنا ہے انہوں نے ہم ہک گئی ہیں اے ازاد زود جڑا سی کہنے ہیں نا سی ازاد ہو گئے ہیں انج ہو گئے ہیں کوئی ازاد زود نہیں گا ہم گرفت میں ہیں گوروں کی ہم ازاد ہو کے بھی قید ہیں ہاں جی وہ سو سال آگے کی سوچتا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ کلکہ نہیں پتا کلکہ نہیں پتا ہم منافع خور رشوت خور دو نمبر قوم ہے ہم لوگ یہ کیامل کا اعلان کر دیں تو کفن جو تصویہ ہے نا وہ چالیس ہزار روی کی تصویہ ہو جانے بنگلہ دیش کا کیا حال حوال ہے بنگلہ دیش نے اپنا حق لے لیا بنگلہ دیش نے تو اکتر میں ہی لے لیا تھا پناک اور اب جو ریسنڈی ریسنڈی اب لوگوں میں شعور آیا تعلیم آئی ہے تھے پڑھے نہیں نہیں دیں دے لوکانوں کے تھے کہ شعوری نہ آجبے نہ اچھا کلمان دینا ہو جان پڑھنے ہی نہیں دیتے لوگوں کو تعلیم پاکستان میں زیرو ہے زیرو ہی ہے ہے ہی نہیں تعلیم آپ لاکھوں روپے لگا کر دگری میں دن دا سنا ہے ایکنے لوگ کی سنتے بے نہیں اس میں یہ مارکٹ وزٹ کریں آپ ان میں سے نا مجھے کوئی ایک بندہ سوفٹ ویر انجینئر دکھانا آپ نے ٹھیک ہے کوئی ڈاکٹر دکھانا ہے مجھے آپ نے سارے میرے ورگے ہی نہیں آنے پاڑے ٹھیک ہے یہ کتنا بڑا رکبہ ہے نہیں ابھی میں پیچھے ایک انٹرویو کر کے آئے ان کو پاکستان کے جو قائدہ سامنے ان کی تاریخیں پدائش ہی نہیں پتا اب ان کا انٹرویو کر کے میں آگے نکلوں آگے سے وہ جو کہتے ہیں وہ شوخیاں ہاں ایسے یہ میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے رکبے میں اتنی زیادہ شاپس ہیں یہاں پہ اتنے زیادہ سٹار لگے میں ہیں مجھے کوئی ایک بندہ دکھائیں جو اچھی گفتگو کر سکے جو کچھ سوفٹویر انجینئر ہو کوئی ڈاکٹر ہو سب چارے مارے تاڑے دکھان دے مارے لوگ ہیں کوئی چکری تلیم ہے تلیم ہوگی تو ایسے معاملہ تھوڑی ہوں گے